گھر، ہسپنڈ اور بچے ان تینوں میں گم ہو کر ہم اپنے آپ کو اتنا بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی سیلف کیئر کا خیال ہی نہیں رہتا کام تو ہر عورت ہی کر رہی ہوتی ہے کچھ باہر جا کر کام کر رہی ہوتی ہیں کچھ گھر میں رہ کر کام کر رہی ہوتی ہیں مقصد دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے اپنے گھر کو اور گھر والوں کو سپورٹ کرنا دونوں میں میجر فرق صرف اتنا ہے کہ گھر سے باہر کام کرنے والی عورتیں کچھ نہ کچھ اپنی سیلف کیئر کا خیال کرتی ہی ہیں لیکن گھر میں کام کرنے والی عورت اپنے آپ کو صرف چولے تک محدود کر لیتی ہے گھر کے کام کاج ہر وقت میاں کو خوش رکھنے کی تگو دو اور بچوں کے لیے گھر کا محول سازگار اور خوشگوار بنانے میں عورت اتنی مگن ہو جاتی ہے کہ وہ بھولی جاتی ہے کہ خود اس کو بھی سکون کی آرام کی خوشی کی اور سجنے سمرنے اور بننے سمرنے کی ضرورت ہے ایک تو گھر کی ذمہ داری اوپر سے عورت کی خود ساختہ سستی جسے بہانہ بنا کر وہ اپنے آپ پر توجہ دینا ہی چھوڑ دیتی ہے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ترب خان ویلوگز آئی ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کے ویلوگ میں میں تمام ہاؤس وائیوز کو سیلف کیئر موٹیویشن دوں گی مجھے پتہ ہے کہ آپ سب لوگ گھر کے کاموں میں بچوں کی دیکھ بال میں اور ہزبن کی ذمہ داریوں میں اتنی زیادہ مگن ہوتی ہیں کہ آپ لوگ اپنا خیال ہی نہیں رکھتی ہیں لیکن ہم مجھے ایک اور بات کا بھی پتہ ہے کہ آپ میں سے بہت ساری خواتین سست بھی بہت ہیں ہے نا ایسی بات ہے نا کیونکہ ایسی خواتین ایسی ہاؤس وائیوز بھی میں نے دیکھی ہیں جن کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے جن کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں فائنینس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنا خیال نہیں کرتی جتنی بھی ایج ہو جائے میاں بیوی کبھی ایک دوسرے کے لیے بڑے نہیں ہوتے ہزبنڈ اپنی بیوی کو ہمیشہ خوبصورت تیار خوشبووں میں مہکتا ہوا ہی دیکھنا چاہتا ہے پھر آپ لوگ کہتی ہیں کہ ہزبنڈز ہماری تعریف نہیں کرتے پہلے آپ اپنے آپ کو اس قابل تو بنائیں کہ ہزبنڈ آپ کی تعریف تو کریں ہر ہزبنڈ یہ چاہتا ہے کہ جب وہ شام کو تھکا ہارا گھر واپس جائے تو اس کی بیوی تیار شار ہو کر ساف ستھرے کپڑے پہن کر اس کا استقبال کرے اور ہم اتنی سست ہوتی ہیں کہ تیار ہونا تو دور کی بات ہم ہزبنڈ کے لیے ساف ستھرے کپڑے اور ایک لپسٹک تک نہیں لگا سکتی تو اس میں زیادہ قصور کس کا ہے ہمارا اپنا قصور ہے بعض اوقات ہم لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم ساف ستھرے کپڑے پہن لیں گے لپسٹک لگا لیں گے اپنے آپ کو ٹھیک بھی رکھیں گے تو ہزبنڈ نے کہاں ہمیں دیکھنا ہے کہاں ہماری تعریف کرنی ہے تو یہاں میں آپ کو کریکٹ کرتی چلوں کہ چاہے آپ کے ہزبنڈ ایکسپریسیو نہ ہوں وہ اپنے موہ سے نہ کہیں لیکن وہ اس تبدیلی کو نوٹ بھی کرتے ہیں اس تبدیلی کو محسوس بھی کرتے ہیں اور دل ہی دل میں سراتے بھی ہیں ہر عورت کو یہ تو پتا ہوگا کہ مرد اتنا زیادہ ایکسپریسیو نہیں ہوتا عورت بہت زیادہ ایکسپریسیو ہوتی ہے اور ہزبنڈ سے بھی پہلے ہر ہاؤس وائف کو خود اپنے لئے تیار ہونا چاہیے اپنے لئے صاف ستھرہ رہنا چاہیے جب خود آپ اپنے آپ کو اچھی لگیں گی تو آپ اپنے ہزبنڈ کو اور باقی سب لوگوں کو بھی اچھی ہی لگیں گی میں اپنے دن کا آغاز کرتی ہوں سب سے پہلے فجر کی نماز سے میں یہاں پر جھوٹ نہیں بولوں گی میں پانچ فکر کی نماز نہیں پڑتی لیکن کوشش ضرور کرتی ہوں کہ جتنی مجھ سے ادا ہو سکتی ہیں اتنی میں ادا ضرور کروں جس میں فجر کی نماز تو میں لازمی ادا کرتی ہوں کیونکہ جس دن بھی میں فجر کی نماز نہ پڑھوں تو مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ شاید آج میرا دن اچھا نہیں گزرے گا تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ اپنے نئے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کریں اس کے بعد میں پیتی ہوں نیم گرم پانی اور اس پانی میں میں کچھ بھی مکس نہیں کرتی میں نے بہت ساری ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں جس میں لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ صبح نیم گرم پانی میں آپ شہد مکس کر کے پی لیں لیمن مکس کر کے پی لیں یا زیرہ ڈال لیں یا کلونجی ڈال لیں یہ سب میٹس ہیں میڈیکلی یا سائنٹیفیکلی اس طرح کی چیزیں بلکل بھی پروون نہیں ہیں صبح ایک کپ نیم گرم پانی ہم اس لیے پیتے ہیں تاکہ ہماری باڈی میں جتنے بھی ٹاکسنز ہیں ٹاکسنز مینز جتنے بھی زہریلے مادے ہیں وہ فلش آؤٹ ہو جائیں اس کا یہی مقصد ہوتا ہے تو صبح نماز پڑھنے کے بعد میں ایک کپ گرم پانی نیم گرم پانی نیم گرم پانی ہارمو لیتی ہوں اور اسے کے ساتھ میں اپنی تھائرائٹ کی ٹیبلٹ لیتی ہوں اس کے بعد میں ایک گھنٹہ ویٹ کرتی ہوں اور ایک گھنٹے کے بعد میں اپنی چائے یا اپنا بریکفرسٹ کرتی ہوں گرم پانی پینے کے بعد میں آ جاتی ہوں اپنا فیس واش کرنے کے لیے لیکن فیس واش کرنے سے پہلے میں ایک سکرابنگ پلس کلنزنگ پاوڈر ہے جو میں نے گھر میں ہی بنا کر رکھا ہوا ہے میں ڈیلی اس سے اپنی سکن کو کلنز بھی کرتی ہوں اور سکراب بھی کرتی ہوں ٹیلی سکرابنگ ویسے تو ڈینجرس ہوتی ہے لیکن یہ پاوڈر جو میں نے بنا کر رکھا ہوا ہے اگر آپ یہ ڈیلی اس کریں گے تو آپ کی سکن کو اس سے کتہ ہی کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ الٹا فائدہ ہی ہوگا اس پاوڈر کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں آپ نے لیلینی ہے دو چمت چینی اس کو اچھی طرح سے آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے گرائنڈ کرنے کے بعد کوئی بھی آپ کے پاس خالی بوٹل ہو خالی جار ہو وہ لے لیں اس میں یہ دو چمت چینی ڈال لیں اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے چاول کا آٹا میں تو مارکٹ سے ہی لے لیتی ہوں چاول کا آٹا بہت فائن گرائنڈ ہوا ہوتا ہے تو تین چمت اس آٹے کے میں اس چینی میں مکس کر دیتی ہوں خیال رکھئے گا کہ چینی اور آٹا دونوں ہی فائن گرائنڈ ہوئے ہوئے ہونے چاہیے تھوڑے سے بھی گرینیولر نہ ہوں سکن کے لیے کوئی بھی گرینیولر چیز بہت زیادہ ڈینجرس ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ سکن ایک بہت ہی سوفٹ ٹیشو ہوتا ہے اس پر کسی بھی قسم کی گرینیولر پروڈکٹ ہم نے یوز نہیں کرنی اب میں نے یہاں پر دو چمت چینی اور تین چمچ میں نے اس میں چاول کاٹا لے کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے بس یہ جار میں رکھ لیتی ہوں اپنے اس سنک پر جہاں پر ڈیلی کا ڈیلی مجھے یہ فیس واش کرنے سے پہلے اپنے فیس پر اپلائی کرنا ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ یہ اپلائی کیسے کریں گے ڈیلی آپ نے ٹیماتر کا ایک تھن سلائس لے لینا ہے بلکل تھن سلائس اس کے اوپر تین چھٹکی یہ پاوڈر ڈالنا ہے پاوڈر ڈالنے کے بعد آپ نے اس ٹیمیٹو سلائس کو اپنے پورے فیس پر صرف دو منٹ کے لیے بہت ہی لائٹ ہاتھ کے ساتھ آپ نے مساج کرنا ہے اس پاوڈر کے ڈیلی استعمال سے آپ کے اور سکن سیلز ریموو ہوگے نیو سکن سیلز بلڈ اپ ہوں گے آپ کے فیس پر گلو آئے گا ساتھ کے ساتھ جو پیگمنٹیشن اور ٹیننگ کا ایشو ہو جاتا ہے آپ کے فیس پر وہ بھی ختم ہو جائے گا فیس واش کرنے کے بعد میں اپلائے کرتی ہوں سن بلوک جو کہ بہت ہی منڈیٹری چیز ہے اس کو آپ اگنور کریں نہیں سکتے میں تو یہ والا یہ کرتی ہوں آپ کوئی بھی سن بلوک سکتے ہیں صرف ایک بات کا اپنے خیال کرنا ہے کہ میکسیمم آپ نے ہو جاتی ہے اس کے بعد میں اپلائے کرتی ہوں کوئی بھی ڈے کریم میں آج کل تو میں یہ والی یوز کر رہی ہوں لیکن جو بھی مجھے اچھی لگتی ہے میری سکن کے حساب سے میں وہ یوز کرنا شروع کر دیتی ہوں اچھا اگر آپ لوگ گارنیر کی یہ والی کریم لے سکتے ہیں ہائلو رونک پلس ایلو کریم یہ بہت ہی اچھا مویسٹیرائزر ہے اتنا مہنگا بھی نہیں ہے سات سو ساڑھے سات سو میں یہ کریم آپ کو آرام سے مل جائے گی مویسٹیرائزر is must 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 for your skin جس کو بہت ساری عورتیں بہت اگنور کرتی ہیں آپ لوگ اولے کی پونڈز کی یا لاریل کی ڈے کریمز لے سکتے ہیں اور اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو گارنیر کی یہ والی کریم آپ یوز کریں یہ بھی نہیں لے سکتے تو یار صرف فیرن لولی ضرور اپلائی کر لیا کریں اس کے بعد میں پرفیوم ضرور لگاتی ہوں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بہت ہی کوسٹلی قسم کے پرفیوم بائی کرنے ہے کوئی بھی پرفیوم جو آپ کیلئے افورڈیبل ہو آپ وہ بائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ پرفیوم نہیں لے سکتے تو آپ بوڈی سپری بھی لے کر اپلائی کر سکتے ہیں سیلف کیر کا بہت ہی امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہمارے ملٹی وائٹیمنز جس کو ہم عورتیں بہت زیادہ اگنور کرتی ہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اچھے سیرمز لگا لینا مہنگی کریمز لگا لینا بس یہی ہماری سیلف کیر ہے نہیں ملٹی وائٹیمنز بھی ہماری سیلف کیر کا امپورٹنٹ جز ہیں دیکھیں جب تک ہمارے اندر سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی باہر بھی گلو نہیں آئے گا جو بھی ملٹی وائٹیمنز آپ لے سکتے ہیں لیکن مجھے پتہ ہے کہ ملٹی وائٹیمنز کھانا بہت زیادہ مشکل اور ناغوار گزرتا ہر عورت کو خود مجھے بھی تو نیوٹری فیکٹر کے آپ یہ بائیوٹین پلس گمیز لے سکتے ہیں یہ بائیوٹین اور وائٹیمن سی کی گمیز ہوتی ہیں آپ کو پانی سے سوالو کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے دیلی دو گمیز نکالیں اور آرام سے کینڈی کی طرح چبا کر کھا جائیں اچھا اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں کوئی سمیل نہیں ہے اور دیلی آپ نے دو گمیز کھانی ہے اس سے زیادہ آپ نے نہیں کھانی ہے کیونکہ دوز ایکسیڈ ہو جائے گی تو آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے پیٹ خراب ہو سکتا ہے یہ جو گمیز بعد آپ نے یہ سٹاپ کر دی پھر آپ نے 2 months کا break لینا ہے اور 2 months کے بعد آپ کوئی اور multivitamins شروع کرنے ہے multivitamins لینے کا یہی ایک طریقے کار ہوتا ہے 9.90 کی یہ bottle ہے اور یہ کسی بھی میڈیکل سٹور سے ایسیلی آپ کو مل جائے گی ڈیلی 40 minutes کی treadmill میں ضرور کرتی ہوں اور treadmill کرنے سے پہلے joggers یا sneakers ضرور پہن لیا کریں مجھے اکثر سستی ہو جاتی ہے تو میں sleepers میں ہی کھڑی ہو جاتی ہوں اگر آپ کے پاس treadmill نہیں ہے تو آپ گھر سے باہر جا کر 40 minute کی walk کر لیں اور اگر آپ باہر نہیں جا سکتی walk کرنے کے لیے تو گھر میں کسی بھی ایک room میں یا ٹی وی کے آگے کھڑے ہو کر لیزلی walk کر لیں میں یہ لیزلی دے رہی ہوں لیزلی وک کے یوٹیو میں لکھیں اس کو اور وہاں پر آپ ہزاروں ویڈیوز مل جائیں گی لیزلی walk کی دنیا کی آسان ترین walk ہے جو ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر آپ آم سے کر سکتے ہیں تو کسی بھی چیز کو اپنے لیے اشیو نہ بنائیں آپ باہر جا کر وک نہیں کر سکتے آپ گھر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو کہ جب آپ رات کو نائٹ کر لیں تو اپلائے کرنے کے بعد آپ نے روغنے بادام ضرور اپلائی کرنا ہے میری پچھلے نو دس سالوں سے یہی روٹین ہے کہ میں اپنے ہاتھوں پر گرمی ہو یا سردی رات کو سونے سے پہلے روغنے بادام ضرور اپلائی کرتی ہوں ساتھ کے ساتھ میں اپنے نیلز پر بھی مساج کر لیتی ہوں جس کی وجہ سے میرے ہاتھ الحمدلللہ اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہیں تو عورتیں یہ گلہ کرتی ہیں کہ نیلز اچھے نہیں تو وہ یہ روغنے بادام لگانا آپ اپنی سیلف کیر کو مشکل بنائیں گی اتنا ہی یہ دیلی کرنا آپ کے لیے پھر مشکل ہو جائے اسے لیے سیلف کیر کو آسان سے آسان رکھیں بس یہ تھا میرا آج کا ویڈیو اگر اچھا لگا ہے تو میری موٹیویشن کے لیے پلیز لائک ضرور کیجئے